متحدہ عرب امارات نے دوہزار چوبیس میں چاند پر خلائی مشن بھیجنے کا اعلان کر دیا جو کہ عرب دنیا کا پہلا چاند مشن ہوگا امارات کے وزیر اعظم اور دوبائی کے فرما روان شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ امارات چاند گاڑی تیار کر رہا ہے جو دوہزار چوبیس میں چاند پر اتر جائے گی اور چاند کے ان علاقوں میں نئی دریافتیں کرے گی جو اس سے قبل بھیجے گئے انسانی مشن میں ممکن نہیں ہو سکی اس مشن سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کا تبادلہ عالمی سطح پر تحقیقی مرکز اور اداروں کے ساتھ کیا جائے گا دوبائی کے فرما روان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ چاند پر بھیجی جانے والی گاڑی کو ان کے مرہوم والد شیخ راشد بن سعید المکتوم سے موصوم کر کے راشد کا نام دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ مشن کے لیے بنائی جانے والی گاڑی سو فیصد مقامی انجینئر تیار کریں گے اس سے قبل امرات عمل کے نام سے مریخ کے لیے بھی ایک مشن روانہ کرنے کا اعلان کر چکا ہے واضح ہے کہ اگر متحدہ امرات چاند پر پہنچنے کے لیے اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے تو امریکہ سابق سوویت یونین اور چین کے بعد وہ چاند پر پہنچنے والا چوتھا ملک ہوگا اس سے قبل بھارت اسرائیل اور جاپان کے چاند پر بھیجے جانے والے مشن ناکام ہو چکے ہیں موسیقی